لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِرِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُكَائِنًا حَيًّا مَرَى لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ عورت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے وہ کیا ہے بیوی بنا کے اس کی ٹینشن اٹھا لو سائل جندگی کا خرچہ اٹھاو اس کے بچوں کا خرچہ جہیز میں سالے بھی ملیں گے سوسر بھی ملیں گے ساس بھی ملیں گی یہ ساری ٹینشن اٹھا سکتے ہو رشداری کی تو ٹھیک ہے نہیں تو کسی بھی نامحرم سے کسی بھی قسم کی دلچسپی لینا لذت حاصل کرنا چاہے اس کی آواز کے ذریعے ہو چاہے اس کی تصویر کے ذریعے ہو چاہے اس کے لباس کے ذریعے ہو کسی بھی چاہے وہ حقیقت میں کوئی عورت ہو یا اس کی تصویر ہو ڈیجیٹل تصویر ہو یا پرنٹڈ تصویر ہو کوئی بھی ذریعہ ہو عورت سے مرد لذت حاصل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھنے جو لذت کی نیت سے دیکھتے ہیں اس عمل کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے کہ آنکھیں کیا کر رہی ہیں زنا کر رہی ہیں جو عورت سے بات کر کے لذت حاصل کرے گا لذت کے لیے باتیں کر رہے ہیں اس سے وہ مزہ آ رہے ہیں اس کو تو اس عمل کو زبان کا زنا کہا گیا زبان مزے لے رہی ہے باتیں سن کے لذت حاصل کرے گا تو اس عمل کو کان کا زنا قرار دیا گیا ہے تو یہ لبرل جو دین سے دور ہے نا یہ ان لوگوں کے ان لوگوں کے جو ہے نا تماشے ہیں کہ گرل فرینڈز بھی رکھی ہوئی ہیں اور ٹک ٹاک کی شکل میں جو بےہودگی معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے یہ لوگ کسی بوڑی عورت سے بات کرنے میں تو کبھی مفتصر بات کرتے ہیں اس سے بوڑی عورت سے بات ہو رہی ہے ان شاٹ دو منٹ میں بات ختم امہ سے بات کریں گے تو دو منٹ میں اب بات کیا ہو ٹو دو پوائنٹ بات ہوگی بلکہ اب تو یہاں تک بیگم سے بھی بات ٹو دو پوائنٹ کرتے ہیں بیگم کیا پکا ہے پائے پکے ہیں اچھا ٹھیک ہے رکھ دینا کھا لوں گا بس اس سے زیادہ بولو بھائی ٹائم ہی نہیں دیتے گھر میں عورتیں بیچاری پریشان ہیں میاں جب گھر میں آتا ہے تو بس سونے کے لیے آتا ہے اور صبح آفیس چلے جائے گا اٹھ کے بس سونا اور واش روم بیت الخلہ جانا ہوگا تو گھر میں کیونکہ ہمارے پبلک واش روم اچھے نہیں ہوتے صاف سترے نہیں ہوتے نا تو واش روم کے لیے گھر میں جائے گا اور صرف کھانا کھانے کے لیے بس اور سونے کے لیے تو ویسے آفیس میں دیکھ لو ساتھ میں کوئی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس سے ایک بات پوچھے گی تو پوری گردان جواب میں پورا تفصیل سے جواب دیا جائے گا بعض خواتین کبھی یہی عالم ہیں میاں سے بات نہیں کر نہیں بھئی بیٹھا وہ چلو آج کل تو ایسے میاں مارکیٹ میں شارٹ ہیں تو بیویوں کو ٹائم دیں لیکن آپ کو ایسا میاں مل گیا اتنا نیک شریف انسان جو آپ سے آگے باتیں کر رہے ہیں اتنا نیک آدمی میں کہتا ہوں اس کو تو یہ تو اس سے تو دم کروایا کرو حقیقت ہے جو گھر میں آگے بیگم سے کیا کر رہا ہے باتیں کر رہا ہے وہ گفشب لگا رہا ہے تو ایسا میاں کسی عورت کو اس زمانے میں مل جائے تو دم کروایا وہ اس سے بہت نیک آدمی تو آپ کو ایسا میاں مل گیا تو آپ کو تو قدر کرنی چاہیے بھائی آپ بھی بیٹھ کے گفشب لگائیں اس کے ساتھ بھائی اتنا اچھا میاں آپ کیا کر رہی ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے وہ تمیز سے بات کر رہا ہے آپ نے پھر گلے شکوے ہر وقت گلے شکوے ہر وقت گلے شکوے وہ یہ ہوا تھا وہ پھڑا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے بات محبت سے شروع ہوئی تھی اُلٹی سی تھی ایسی کچومڑ بنا کے نہ اس کا موڈ دے گا بھائی شکایتیں کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے موڈ دیکھ کے بات کرو غصے میں آیا ہوئی کئی باہر سے بہت سے لڑکے آیا ہے تو باہر لیے تو ہمارے سب گھروں کا یہ کی جیسا محول ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے پھڑے مڈے سب ہی میں چل لیں آج کل مارکیٹ میں دو چار گھری ایسے بچے ہوں گے جہاں پھڑے واضی نہ ہو تو تو میں یہ ایس کر رہا ہوں کہ اخلاق یعنی تمیز سے بات کا سب سے بڑا مصداق والدین کیونکہ والدین سے آپ اگر مسکرا کے بات کر رہے ہو تو یہ اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے بھئی والدین کو نچوڑ لیا آپ نے ساری زندگی ان سے فائدہ اٹھا لیے اب کوئی فائدہ آپ ان سے نہیں اٹھا سکتے اب آپ ان کے سامنے جھکتے ہو اب آپ ان سے محبت سے بات کرتے ہو تو یہ آپ کے اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے کیونکہ نہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے اس رویہ کو اس پہ صرف سواب مل رہا ہے آپ کو اور کچھ بھی نہیں مل رہا یہ بھی نہیں کہ آفس میں کوئی ترقی ہو رہی ہے کوئی درجات بلند ہو رہے ہیں آفس میں تنخہ ڈبل ہو جائے گی بھئی اببہ سے بہت دوزن میں نے دیکھا آپ بہت تمیز سے بات کی اس نے اپنے اببہ سے تو اب اس کی تنخہ پچاس ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ کر دی کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ اس موقع پر جو آپ بات کریں گے محبت سے یہ کیا کہلائیں گے اچھے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اخلاق کی حقیقت کو جانتے تھے اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا عَلَا خُلُقٍ عَظِيمٍ اے نبی آپ بہترین اخلاق پر ہیں یعنی بہت اچھے اخلاق ہیں آپ کے تو آپ کے اخلاق کا بہت اچھا کیا کہ آپ بائی نیچر بہت ہی اچھے ہیں تو بائی نیچر بہت اچھے ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے اخلاق سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تھے ہم لوگ اخلاق دیکھ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یار بڑا اچھا گریڈ آدمی ہے بہت عظیم انسان ہے یار بھائی سب سے پہلے دیکھو کہ امہ کے ساتھ کیسا ہے اببہ کے ساتھ کیسا ہے دادا کے ساتھ کیسا نانی کے ساتھ کیسا نانا کے ساتھ کیسا ان کی کتنی خدمت کر رہا ہے بیوی کے ساتھ کیسا بچوں کے ساتھ کیسا گھر میں آتا ہے چنگیز خان بن کے گھر میں جیسے ہی آتا ہے بچے کام پناہ شروع کرتے ہیں اببہ آگئے ہیں اببہ اببہ کیا کریں گے گھر میں آتا ہی بچے کیا کرتے ہیں جب باپ گھر میں آ رہا ہے اور بچے خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو رہے ہیں تو یہ ناکام باپ ہونے کی علامت ہے یہ باپ کیا ہے یہ ناکام باپ یہ یہ گھر تھانہ ہے جس میں ایسے چو صاحب کے آتے ہی ماں تحت سارے ایک دم جو ہے نا وہ پریشان ہونا شروعی آتے ہیں نا تھانے دار کوئی آتا ہے سب بھاگتے ہیں نہیں درجہ در بچے ہو رہے ہیں ہوا او ہر سوالا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے